السلام علیکم یورس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دس ہی منٹ میں بن جاتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزددار بنتی ہے اسے آپ چاہے صبح ناشتے میں کھائیں یا شام کی چائے کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آج کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے یقیناً انکار کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے اسمال سائز کا پیاز لیا ہے جو چوپر میں ڈال رہی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے اسے بھی میں چوپر میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کی پاس چوپر نہیں ہے تو آپ گریٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اصل میں ہم نے بس آلو اور پیاز کو چوپ ہی کرنا ہے وہ جس طریقے سے چاہیں کر لیں پیاز اور آلو چوپ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں اس طرح ہاتھ میں لے کر ان کا پانی نکال لیں گے یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے ان کو ہم نے اچھی طریقے سے پریس کر کے پانی نکال لینا ہے ورنہ ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی اور بالکل ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے اور یہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں جو میں نے چاپ کی تھی اور تھوڑ سا ہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں دھدری مرچ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کال ایمیج پاورڈ لیا ہے ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے آدھا کپ میدہ لیا ہے اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو سادھا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں میں یہ ڈال لوں گی اور ساتھ ہی تین انڈے بھی شامل کر دوں گی اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں آپ انہیں انڈے آلو کے کٹلٹس کہہ سکتے ہیں ہم نے انہیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم ککنگ کی طرف چلتے ہیں میں ایک پین لے رہی ہوں سب سے پہلے اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل ڈال دوں گی اب میں مکسٹر شامل کر رہی ہوں مکسٹر آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو سائز چاہیے اس کے مطابق ڈال لیں میں آپ پہ تھوڑے چھوٹے ہی بناوں گی نورمل سائز کے اور اسے جتنا راؤنڈ کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ جتنا راؤنڈ ہوگا اتنا ہی اچھا لگے گا اگر آپ کو میری بیڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں ہم اسے لو فلیم پہ پکا رہے ہیں دو منٹ سے ایک سائٹ کو پکائیں گے اب احتیاط سے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ چھوٹے اور بڑے دونوں کو پسند آتے ہیں اب دو منٹ دوسری سائٹ سے پکا لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح ہم دوسرے بھی تیار کر لیتے ہیں الحمدللہ آلو اور انڈے کے کٹیٹ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبار کر نوٹیفکیشنز کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور ہمیں انسٹیگرام پر فالو کریں جزاکم اللہ و خیرن کسیرہ تو سوپر شیف حفظہ کو اجازت دیں جلدی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ